بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج سچی بات پروگرام میں ہمارے ساتھ شکل شیخ صاحب بھی ہیں جنرل صاحب بھی ہیں جنرلوڈی صاحب بھی ہیں اور مختلف امور پر بات ہوگی سب سے بڑی بات تو ہے کہ آج کرکٹ کا میچ ہے اور وہ ہے نیوزی لینڈ سے اور نیوزی لینڈ نے ہمیں بڑی آکھوٹ پوزیشن میں ڈالا پریشان کیا ایک خوف و حیراز پھیلایا کہ شاید ہم ایسی ایسی ایسا ملک ہیں جہاں ہر لکھا زندگی کا خطرہ ہوتا ہے اور بلاوہ جہاں کسی سوچے سمجھے کسی بتائے بغیر جہاں سے وہ واپس چلے گئے اور یہی انہوں نے دیا دیا کہ جہاں دہشت گردی کا خطر ہے تو آج بہت خوشی ہوگی کہ اگر نیوزی لینڈ سے پاکستان جیتا ہے تو ایک غصہ ایک جو عام ایک جو پریشانی ہمیں ہے کہ ہم نے ہمارے ساتھ زیادتی کی اس میں تھوڑا ریلیف آئے گا اور ایک آج اور جو بہت بڑا کام ہوا ہے کچھ جو انسٹینٹی ہے اس میں تھوڑا سا فرق پڑا ہے کہ آج پریمی نسٹر صاحب نے ڈی جی آئی ایس آئی کا فیصلہ کر دیا لیکن ہم اپینین میکر پروگرام میں جنرل عمجہ شریب صاحب ہی ہمارے ساتھ ہیں ہم تین دن پہلے ہی کہہ رہے تھے چار دن سودھیہ سے جانے سے ہی پہلے کہ جلدی ہو جائے تو بہتر ہو جائے جلدی ہو جاتا بہتر ہو جاتا لیکن اب بھی ہوئے تو بہتر ہو گیا لیکن بیس تاریخ کیوں ہوئی ہے یہ بھی اقلمہ فکری ہے آج ہی ہو جاتا جنرل صاحب سلام جنرل صاحب یہ آپ اس دن کہہ رہے تھے جو بڑی اچھی بات کر رہے تھے میرا بھی یہی مشورہ تھا کہ دو پروگراموں میں ہم کٹھے تھے کہ اس کو جلدی فیصلہ کر دینا چاہیے پی ایم صاحب کو بھی اور یہ ڈسکشن نہیں رہنے چاہیے کیونکہ یہ غیر یقینی حالات معاملات اور ملک کی صورتحال جہاں کے ایکانومی کے پہلے پرابلمز ہوں وہاں خرابی زیادہ پیدا کرتی ہے تو دیر سے کیا لیکن ٹھیک ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بلکل ٹھیک ہو گیا اس متعلقہ سے کہ آرمی کی ریکمنٹیشن یہی تھی اور وہ انہوں نے تسلیم بھی کی انٹرویو کیے اس کو کھنگالا اچھی طرح تو میرا خیال ہے کہ یہ اس لحاظ سے بھی بہتر ہوا کہ پرائم نیسٹر کو یا اور بھی جو لوگ کل کو پیسلہ کریں ان کو اس چیز کا اتمنان ہونا چاہیے کہ آرمی بہت سوچ سمجھ کے ٹرانسفر آرڈرز پیار کرتی ہے اس میں ہی دن کا دو دن کا نہیں بڑا کافی بعض اوقات مہینے دو دو مہینے کا کی محنت ہوتی ہے اس میں کیونکہ آپ نے سوٹیبل آفٹرٹ ڈھونڈنے ہوتے ہیں ان کی کیریر ریکارمنٹ دیکھنی ہوتی ہے ان کی اپنی مصروفیات دیکھنی ہوتی ہیں کہ یہ تو نہیں کہ کہیں وہ زیادہ عام کام کر رہے ہیں تو ان کو اٹھا کے کہیں تو ادھر کر دیا جائے سروس ریکارمنٹ اپنی جگہ پر دیکھنی ہوتی ہے تو یہ سارا جو دیکھتے ہیں آپ تو اس میں سارے آفیسٹ میں سے وہ چھانٹی کرنے اور نکالنے جس میں تین یا چار لوگ پینل میں جائیں اور پھر ان میں بھی جو پرائیٹی ہو وہ آرمی فکر کر کے بھیجتی ہے تو عموماً آج دن تک کبھی یہ ہوا نہیں کہ اس پہ کوئی اعتراض ہوا ہو یا اس سے ڈس اگریمنٹ ہوا ہو ہمیشہ پرائیم نسٹر اس پینل میں جو بھی ریکمینڈڈ ہوتے ہیں لوگ ان کو کام کرنے دیتے ہیں ان کو اپروف کرتے ہیں اب اس طب ہم بھی وربل اپروومنٹ تو لازمان تھی کیونکہ کبھی ہوتا نہیں کہ چیخہ وامی صاحب خود بہت ہی اپورسٹ میں نکال دیں وہ پہلے discuss کر دیتے ہیں وربل اپروول ہو جاتی ہے اور سمری وہاں چھوڑ دی جاتی ہے کہ یہ بات میں آتی رہے ہم پوستنگ آرڈر اگر ہمیں جلدی تم نکال دیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پوستنگ آرڈر ایشو کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ سمری آ جائے تو وہ ویریفائی ہو جاتی چیز یہاں غالباً پرائیم نسٹر کو یہ فیلنگ ہوئی کہ سمری جانے کے بعد یہ پوستنگ آرڈر ایشو ہونا چاہیے تھا یہ پہلے کر دیا ہے اور غالباً ان کو یہ فیلنگ ہوئی کہ جناب ان کو وہ اہمیت نہیں تھی کہ یہ جو ایک پرائیم نسٹر دینے چاہیے میں نے اپنا اندازہ ہے کہا تو نہیں کسی نے یہ بار صورت جو بھی کیا ان انٹرویو وغیرہ کر کے اس میں حاصل کچھ نہیں ہوا ریکمینڈیشن وہی اپروو ہوئی جو آرمی نے کی تھی نقصان بہت ہوا حاصل کچھ نہیں ہوا لیکن نقصان بہت زیادہ ہوا ایک تو جگہ سائی ہوتی رہی ہمساہ ملک کو بھی مزاگ بڑھانے کا اور اس چیز کو کھیل تماشا بنانے کا ایک موقع بدا ہے ہمارے ملک میں کیا سرائیاں چہے میں گوئیاں کوئی پولیٹیشن پولٹیکل سرکل میں کہ جناب گورنمنٹ جو اس کو انتہان آ گیا ہے گورنمنٹ جا رہی ہے آرمی اور گورنمنٹ کا تلقہ دگڑ گیا ہے یہ ہو گیا اس تمام قسم کی وہ سازشیں اور کنسپریسی چوری یہ سب اس سے بچا جا سکتا تھا کہ پرائم نسٹر اپنے لئے یہ بلا وجہ کا مسئلہ نہ کھڑا کرتے تو انہوں نے پہلے بھی اس سے پہلے آسمانیر اور اس کو فیض امید کو انہوں نے پوست کیا تھا تو اس وجہ سے یہ کوئی آسانی تھا کہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے ان کے ہاتھ سے تو بہترحال یہ میرے نکتہ نگاہ سے تو کوئی بہت اچھا نہیں ہوا بہترحال ایک چیز نیپٹ گئی ختم ہو گئی تو اب یہ کم از کم یہ ہے کہ اس پہ بات چیز امید ہے کہ اب بند ہو جائے گی ورنہ تو یہ ایک کھیل بنا ہوا تھا نہیں جاند صاحب چے موگوئیوں کی گنجائش تو ہم لوگ خود چھوڑ دیتے ہیں نا جس سے ہمارے حالات بگڑے رہتے ہیں اب بیس تاریخ کو چارج لینے کا کو فیصلے کا جو اس کا ڈینڈین ٹیکنگ اوور کا کتھو نہیں بنتا تھا وہ پتہ نہیں کیوں کیوں بیس نومبر کو ابھی چوی دن رہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے یہ آلڈی ڈیلے کر چکے جس کی وجہ سے پوسٹنگ جو ہے وہ آگے رکھی ہوئی تھی لوگ موگ نہیں کیے اب یہ ہے کہ وہ موگ کریں تو ان کو بھی نیچلی کچھ ٹائم چاہیے تو میرا خیر ہے انہوں نے وہ آٹھ دس دن آگے کر دی یہ پہلے نون نومبر تک تھا پوسٹنگ آرڈر نون نومبر تک سب نے اپنے اپنی جگہوں پہ پہنچنا ہے اور آخری یہی تھا جو آئی ایس آئی کے چیف نے وہاں سے موو کر کے آنا تھا تو اب یہ ہو گیا کہ نون کی وجہ انہوں نے انیس کر دی ہے بھی اس کو وہ اپنے آفس میں میں بتاتا ہوں تو ہمارے ساتھ جنرل صاحب آج شکیل شیک صاحب ہمارے دوست ہیں ہمارے چینل پہ کرتے ہیں پروگرام سپورٹس کا اور کیونکہ کرکٹ کی جیتی جیت نظر آ رہی ہے تو آج میں نے ان کو بلایا پروگرام میں کیونکہ ان کے کلب میں یہ لڑکے سیکھے ہیں جو کیپٹن ہے نا وہ بھی ان کے کلب کئی ہے ڈیمنٹ کلب کا ابھی تو گورنمنٹ نے کہا ہے ہمیں انڈ آور کرو لیکن ہے انہی کے کلب کئے انہوں نے ہی سکھا ہے تو یہ بھی آپ جنرل صاحب سے بات جنرل صاحب سلام علیکم ایک دو چیزیں میں پوچھنا چاہتا تھا ایک تو اس میں لکھا ہے کہ بھئی انٹرویو لیے گئے ہیں کوئی آفسرز کے جنرل ندیم کے علاوہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کا امپیکٹ بتائیے کہ آپ جو نہیں ہوئے یعنی ہوئے تو وہی جو آرمی چیف نے ریکمنٹ کی ہے جنرل ندیم صاحب اور دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ ڈیلے ہو گیا ہے بیس نومبر تک اس کا مطلب ہے وہ جو ساری پوسٹنگ تھی پشاور کور سے لے کے سارا سائیکل کیا رک گیا ہے یا کیسے چلے گا قوم کو بھی بتائیے ہمیں بھی تھوڑا سا ایجوکیٹ کیجئے آپ اس معاملے میں دونوں معاملوں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دو دوسرے یا تین جو بھی جتنے پینل میں دوسرے لوگ تھے وہ اپنے آپ کو پہلے بھی ریزر بھی سمجھ دیتے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ آرڈینیریلی جو نمبر ون ریکمنڈیڈ ہوتا وہی جاتا ہے لیکن اگر کوئی ایسا ایشو نکل آئے اور جو عمومن نہیں ہوتا اگر نکل آئے تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں تو اس لحاظ سے وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے یہ امید رکھی ہوئی تھی کہ شاید ہمیں بھی وہ کنسیڈر کیا جائے وہ ساتھ تک کنسیڈر تو ضرور کر لیا ہوگا کہ پرائم نسٹر ہیں اگر ساتھ کے انٹریویو کیے ہیں وہ انہوں نے اپنے تسلیح کر لی ہوگی لیکن جو ریکمنڈیشن آرگی بناتی ہے وہ بڑی سوچ سمجھ کے بنائی ہوتی ہے اور انڈویزر کو پتا ہوتا ہے کہ میں ریزر بھو میں دوسرے نمبر پہ ہوں اور تیسرے پر تو میری پاسیبلیٹی اتنی ہی کام ہے پشاور سے چلیں گے نمان محمود وہ آئیں گے یہاں پہ اسلام آباد یہاں سے وہ جنرل سعید کو ریلیو کریں گے اور وہ جائیں گے کراچی پھر کراچی سے ان کو ریلیو کیا جائے گا تو اب یہ سائیکل جب دوبارہ چلے گا کیونکہ لوگ ہلے نہیں اس وجہ سے کہ یہ خیال تھا کہ کوئی حسینہ تبدیلی آ جائے جس کی وجہ سے یہ پوسٹنگ آرڈر ایکزیکیوٹ کرنا مشکل ہو جائے تو اب یہ اس کی ایکزیکوشن شروع ہوگی تو میرا خیال ہے کہ کوئی دیکھ کر دیں موقع ٹائم اتنا لگ جائے گا وہ انہوں نے ایڈیشنل ٹائم اس میں ایڈ کر دی ہے جو ٹائم زائل ہوئے وہ آپ کا مقصد ہے ایڈیشنل ایڈ کی ہے وہ انہوں نے کچھ ایڈ کر دی ہے جی ہاں جی تو جنرل صاحب یہ جو مرٹی پی کے جو ہماری تعلق یہ جو جماعت ہے جس نے ابھی راستے ان کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں کیا ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے یہ سے فیدہ اٹھایا کہ یہ شاید اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو ابھی بھی راستے پنڈی کے بھی بند کی ہوئے ہیں یہ نیازہ انہوں نے میس سینٹلنگ کی ہے ایکچولی انٹیلیجنس پہلے سے قائد کر دیتی ہے کہ دیکھیں ان کے یہ ارادے ہیں کیونکہ بات چیز چل رہی ہوتی ہے حجوم میں اور انٹیلیجنس کو سب پتا ہوتا ہے وہ آکے حکومت کو بتا دیتے ہیں کہ یہ دھرنا کریں گے اگر یہ بات نہ مانی تو یہ ہوگا وہ ہوگا حکومت اس کے مطابق پلانی کرتی ہے اور ایک ہی طریقہ ان کو ہینڈل کرنے کا اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو وہ مارچ نہ وہاں سے شروع ہوگا مارچ ایک دفعہ ہو جاتی ہے پھر وہ سڑکوں میں مارکار کا کساہ شروع ہو جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پی ٹی آئی کا مرحلہ پہلا یا دوسرا سال تھا تو پہلا دھرنا تو یا انہوں نے مارچ کیا تو وہ چل نکلے اور انہوں نے موٹر وے وغیرہ کو بھی بلوک کیا رکھا لیکن دوسری ذات جب وہ دھرنا کرنے لگے تو حکومت میں ان لوگوں کو پہلے ان کے ریڈر شیڈر جو ریف کر لے یہاں تک کہ مرحلہ خادم زیزوی کو بھی انہوں نے بند کر دیا تھا جیل میں تو کچھ بھی نہیں ہوا اس کے بعد کوئی ان کا بندے بلکہ کئی لوگ تو مانگیں مانگ کے بلتے تھے کہ ہمیں نہ پکڑیں کیونکہ اکیلے کے لئے جن کو پکڑ کی یہ بند کرتے تھے پھر وہ ان کو ماں باپ گھر میں لوگوں کو فکر بان جاتی تھی پتہ نہیں کار ریلیز ہوں گئی ہے تو یہی طریقہ ہے کہ یہ جب ان کو انٹیلیجنس انفرمیشن وغیرہ دی تھی کہ یہ مسئلہ بن جائے گا یہ لوگ نکل رہے ہیں اور پھر یہ دھرنا دیں گے یا مارچ کریں گے تو وہ وقت تھا کہ یہ ان کو فوری طور پر اٹھا رہتے اور پھر ان سے مذاکرات بھی اگر کرنے ہوتے ہیں باچی تو وہ تب کرتے ہیں ایک پوزیشن آف سٹین سے اب وہ جب انلیش ہو گئے نکلا ہے سڑکوں پر درودہ پھر تو مار دار ہے نا پھر آپ اگر ایک آت دو مر جائیں پھر ان کی نماز جنازہ پھر غائب آنا نماز جنازہ پھر وہ چل نکلتا ہے ایسا بڑا سائیکل وہ مجھے یاد ہے کہ بھٹو کے دور میں نظام مصطفیٰ کا چکر جڑا تھا تو یہ ہی ہوا تھا وہ کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا پھر تو بہت 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 پرابلم بن گئی تو یہ ان کو سوچنے چاہیے تھا کہ اس کی ایک جو انہوں نے لازٹ ٹیکنیک یوز کی تھی وہی اس طفح یوز کرتے تو ان کو پرابلم نہ ہوتے ویسے جی تو جنرل صاحب وہ کرکٹ ٹیم کو دار دیں کہ کوچھ نہ کوچھ ٹینشن ڈیوارڈ تیسرا چوتھا دینے رہی ہے اور آج بھی ہے نیوزی لینڈ کی طرف ہماری قوم کرکٹ کے پیچھے پاگل ہے کیونکہ ہر بندے نے بیٹل لگائی ہوتی ایٹی پرسنٹ لوگوں نے تو جوہ کھیلنا ہوتا ہے اور بیٹل لگائی ہوتی ہے تو وہ جو ہے نا اس نے بھی کرکٹ کے میچز بھی ان دنوں میں آنا یہ بھی اچھی بات ہے وہ دیکھیں دی کرکٹ کے میچ تو جب بھی آئیں اچھی بات ہے کیونکہ قوم خوش ہوتی ہے اور ہمارے ہاں کیونکہ کرکٹ ہوئی نہیں کافی عرصہ اسی طرح یہ انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے سسپینڈڈ رہی اور جیسے آپ اپنے تدائیہ میں بات کر رہے تھے نیوزیلینڈ کے ساتھ میچ کا ایک اور ہی آپ کہہ رہی جی کہ نفسیاتی پیل ہوئے اس کا بہت زیادہ کہ یہ یہاں پہ ہمیں چھوڑ کے یوں چلے گئے تھے جیسے یہاں پہ بمبارمت ہو رہی تو بات صورت تب اگر یہ پاکستان کل کو ورڈ کپ جیت لے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے ملک خود کھیلنا چاہیں گے ان کو خود ضرورت محسوس ہوگی کہ دنیا کی نمبر ون ٹیم کے ساتھ کھیلنے سے آپ کی گیم بنے گی آپ کو تجربہ ہوگا لیکن عمران خان کو موقع ملا ہے کہ وہ نیوزیلینڈ کے ساتھ اپنا حساب چکا دے چکا دے تو کل ہم فنکشن دیں گے روز ٹی وی فنکشن کرے گا لیکن عمران خان کو یہ تو داد دے نا بنیاد تو ورڈ کپ کی انہوں نے رکھی بلکل وہ پرانا ورڈ کپ تو بلکل عمران خان کا ہی کریڈٹ میں ایک ہے اور تو ہم نے دوبارہ اس کے بعد نہیں جیتا اور مجھے یاد ہے کہ جب میں اُس دن رہور تھا جب ان کا ورڈ کپ جیت کے یہ واپس آئی ٹیم تو جتنا بڑا جدوس اور جس طرح دنیا سڑکوں کے دونوں کنارے پہ ان کو ریسیپشن دے رہی تھی وہ بس پھر خواب ہو گیا کیونکہ اس کے بعد تو پھر ہماری پرفارمنس بڑی لگتار خراب ہوتی گئی تو آپ جہاں کچھ ایسی امید بندی ہے کہ جہاں قوم کو اور بڑے مسائل کا سامنا ہے اور بہت ساری مشکلات سامنے ہیں مہنگائی کرونا وہاں شاید ایسی چھوٹی موٹی پشیاں لوگوں کے دلوں کو کچھ تھوڑا سا بیلا دینے تینک شو جنرل صاحب تینک شو ویری مچ تینک شو جنرل صاحب کی باتیں سنی آپ نے جی جی سنی میں یہ کہنا تھا کہ بھی دو ہزار نو میں بھی نا ہم نے یونس خان کی قیادت میں آپ کو یاد ہوگا کہ پھر ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جیتا تھا جیتا تھا لیکن وہ دو ہزار سترہ میں ہم نے چیمپنن ٹرافی بھی جیتی سفراز کی قیادت میں لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ جو 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 سٹیم پاکستان خان صاحب نے جیتا وہ ہائپ تھی نا وہ ہائپ وہ امپیکٹ اور وہ جذبہ اور وہ دوبارہ نہیں ابھی تک آیا اب بہت زیادہ جذبہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں میچ کے اس وقت نیوزیلینڈ اور پاکستان کا میچ ہو رہے ہیں ایک سو سات پہ چار آؤٹ ہیں اور سولہ آور کا تقریباً کھیل ہو چکا ہے میچ تقریباً ہمارے گرپ میں ہے میں یہ کہوں گا گرپ میں ہے اگر ایک سو چالیس منترس نیوزیلینڈ اور پاکستان کا میچ ہو رہا ہے مجھے ہو گئے ہیں دس سال پروگرام کرتے ہوئے میں کرکٹ پر پروگرام کر رہا ہوں اگر نیوزیلینڈ پاکستان کا میچ نہ ہوتا جس طرح ہمیں انہوں نے ضلیل کر کے گئے ہیں تو میں دل سے بھی دعا کر رہا ہوں اور اس پہ دیکھیں بڑے سوال اٹھتے ہیں کہ آپ ایک بہت ہی فیک اور ویک انفرمیشن پہ اور وہ بھی ایک جل ہی قسم کی سنگاپور سے وی پی این بنا کے انڈین نے تو آپ اس کی بنیاد پہ پاکستان کو کنڈیمٹ کر کے کہ یہاں پہ پتہ نہیں کیا رڑائیں جگڑے ہو رہے ہیں ٹررزم ہو رہا ہے فلانا ہو رہا ہے اور آپ ہوتل سے نکلتے ہو نکلتے ٹیم وڈرا کر کے تو آپ واپس سے لے گئے ہیں تو یہ بڑا ایک افسوسناک عمل تھا پاکستانی قوم نے بڑا ان کی نبیت توکر کوئی ملا ہو نا کیا ہو رہا ہے دبائی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایون پرائیم میسٹر صاحب نے ان کی پرائیم میسٹر صاحب صاحبہ سے بات کی نیوزی لینڈ میں کہ بھی ایسی کو بات ہی نہیں ہے علاقہ وہ ٹور پہ تھے کانفرنس اٹینٹ کر رہے تھے مگر انہوں نے حد کر دی کہ نیوزی لینڈ والے اب ان کو ذرا تھوڑا سا نیازی صاحب بتانے کی ضرورت ہے کہ سیکیورٹی کیا لینی ہے ہم سے کیا کیا سیکیورٹی ہونی کیا ہے تو ان کو سیکیورٹی دینی پڑے گی ہمیں آپ آج سیکیورٹی ان کی جو ہے نا وہاں پہ اپنا شارجہ میں شارجہ آپ کا پتہ ہمارا ہوں نہیں نہیں لیکن پرابلم جائے نا کہ اگر وہ آج جیت جاتے ہیں تو یہ بھی کنسپٹ ہے نا یہ بھی خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہارنا تو تھا انہوں نے ادھر جی آہ ان کی ٹیم اس وقت جو تھی نا نیازی صاحب وہ بڑی کمزور تھی یہ جو آج کی ٹیم ہے نا یہ ان کی ارینیو ٹیم ہے اس وقت ٹیم میں گیارہ لڑکے نہیں تھے آج والی ٹیم کے وہ گیارہ لڑکوں کا فرق تھا وہ دوسرے لڑکے تھے اور ان کو ہار کا ڈار اپنی جگہ پہ تھا اور وہ آرنا تھا انہوں نے اس وقت تو پاکستان کی ٹیم بڑی تکڑی تھی ان کے مقابلے میں آج ذرا ڈیفرنٹ ہے اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کا اپر اینڈ ایک سو آٹھ پہ چار ہیں اور سولہ اور سے زیادہ کھیل ہو چکا ہے جو میچ ہے یہ بابا آزم کی کپتانی میں پاکستان کی گرپ میں ہے اور جس طرح ان کا مرال ہے بابا آزم آپ کے پاس کھیلتا رہا جی بابا آزم تو ادھر ہمارے ڈائمنڈ کلاب پہ رہا دو سال کھیلا دو سیزن کھیلا میں نے ساری طرح کرکٹ کھلائی اس کو لورس والے اس کو ڈراب کرتے تھے اور میں اس کو اسلام بھاس سے کھلاتا تھا اور اس کو بہت بڑا پلیٹ فارم ہم نے دیا اور اس نے خود آ کے کہا کہ جس وقت مجھے کرکٹ کی ضرورتی اس وقت شکیل شیخ صاحب نے مجھے بلا کے تو کرکٹ کا موقع کیونکہ جب کھلاری کا ٹائم گزر جائے نا جائے سب پھر کوئی فیدہ نہیں آپ نے وقت پہ کام کرنا ہے جیسے ہم جنرلس بھی ہیں ٹائم پہ کام کرنا ہے اگر یہ ٹائم ہی گزر جائے ٹائم پہ سٹوری نہ دیں تو اس کو کوئی فیدہ نہیں ہوتا لیکن مجھے سہادہ خوشی جائے اور پوری قوم کو کہ جو انڈیا کی ہم نے پھینٹی لگائی اور اس پوری طرح لگائی تاریخی دس وقتوں سے کہاں ہار ہوتی کس نے سنا چھوٹے چھوٹے ٹیم میں نہیں دس وقتوں سے ہارتی ایک دو وقتیں تین وقتیں تو لوگ دے جاتے ہیں تو انڈیا کو جو انڈیا نے وہ سارا ہائپ کریئٹ کی دی دنیا میں کہ جی ہم کو سپر پاور ہے ہمارے پاسہ بڑا ہے اور ہم پاکستان کو ہرائیں گے اور نیوٹل پلیس پہ جا کے جو دنائی انڈیا کی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ان کے ان کے عصان خطا ہوئے ہیں شیخ صاحب دوبئی میں پیسہ جوہ بڑا ہوتا ہے اب یہ لوگوں نے کی ہوگی یہ ایلیمنٹ تو ہے کرکٹ میں اور اس کے بڑے سخت میل بھی ہیں انٹی کرپشن کے آئی سی سی کی لیول پہ بھی میں تو پیچھے میچوں میں رہا ہوں نا دوبئی میں وہ بہت زیادہ جوہ ہوتا ہے لیکن پیوری فائی کرنے کی بڑی کوشش ہوتی ہے لوگ پکڑے جاتے ہیں پھر ان کو سزائیں بھی ہوتی ہیں اور بڑی لمبی لمبی سزائیں ہوتی ہیں کئیوں کو تو آپ کو جاد ہوگا کہ لائف بین بھی ہوئے ہیں جرمانے بھی ہوئے ہیں جیلیں بھی ہوئے ہیں مگر یہ ہے کہ یہ سلام علیکم اقبال قاسم صاحب آپ قریہ سے ہیں جی بڑی بیرمانی بہت شکریہ جزاک اللہ شیخ شکیل صاحب ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں ہیں تو میں ان کو مبارک دے رہا ہوں کہ آپ کی بابر آزم کیونکہ ان کے ڈیمنٹ کلاب میں کھیلتے رہے اور کافی انہوں نے اس کی جو مہارت میں جو گائیڈ لینڈ دے سکتے تھے گائیڈ لینڈ دیتے رہے اقبال قاسم صاحب تو چیف سیلیکٹر رہے پاکستان کی ٹیمیں بنائیں پھر بنگلور کے ہیرو تھے عمران خان کی قیادت میں انڈیا کو دول چٹائی وہاں پہ اقبال بھائی کیا کہتے ہیں آج کے میچ کے بعد پھر پاکستان کی گریپ میں ہے پاکستان جیتے گا اور اس کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں مرال کیا دیکھ رہے ہیں ٹیم کا اور جس طرح تیاری ہوئی ہیں انڈیا کو آرانے کے بعد پوری قوم خوشیاں منا رہی ہیں یقیناً آپ بھی بہت خوش ہوں گے تو آپ کا کیا تفسر ہے پاکستان ٹیم کس طرف جاری ہے کیا کب جیتنے کی طرف جاری ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے اپنا آج رائیول انڈیا کو جو شکست دی ہے وہ میچ یقیناً بہت ہی امپورنٹ پاکستان کے لیے کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کے جو مقابلے ہوئے اس میں ہمیشہ انڈیا چیتا رہا تو اس لحاظ سے ایک بڑا جنگ بناوا تھا اور انڈیا کا میڈیا اور وہاں کے لوگ اور یوٹیوب میں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پاکستان کی وہ جو ہے کہ جی وہ اس میچ کو تھریش کر دیں گے اور پاکستان جو ہے وہ آر جائے گا اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات پکتے رہے تو اس لئے اس کا جواب دینا بہت ضروری تھا اور اللہ پاکستان نے خرم کیا کہ بابر آزم کی خیادت میں پاکستان ٹیم نے بہت اچھا پرفارم کیا خاص طرح پر شاہین آخرین دن ہے بڑے اچھی بالنگ کی شروع بھائی پہلے دو تین آور میں ہی ان کا کمر توڑ دی اور پھر جو رسٹک کیا انہوں نے اور بابر نے اور ازوان نے جس طرح سے بیٹنگ کی آؤٹ کلاس کیا ہے اس کو تو یہ ایک فتح جو تھی اس لحاظ سے بہت ضروری تھی کہ ایک جنگ بناوا تھا ایک مسئلہ بناوا تھا پاکستان کی لئے کہ ہم نے کبھی ان کو کچھلے اٹھائیس ستائیس سال میں کبھی ہرائے نہیں ورلڈ کپ کے اندر تو یہ اللہ کے فتح سے ٹوڑ گیا ہے اور اس کا بڑا ان کو دکھ ہے تو اوپیسی بات ہے کہ ہر ٹیم جاتی ہے جیسنا تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان ٹیم کا جو مرال ہے اس وقت بہت ہائی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں نیوزیلینڈ کا مہت جو اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے لڑکے جو اچھائیس جاپڑ ہیں اور they have been trying very very hard اور انہوں نے contain کی ہوا نیوزیلینڈ کو کیونکہ نیوزیلینڈ نے بھی بہت ہمارے ساتھ زیادتی کی آپ کو پتا ہوگا بھی پہلے دنوں یہ بغیر کسی وجوہات کے اور کسی کی کہنے کے اوپر جو ہے وہ نوڑے انٹور کینسل کر دیا لاکھ مومنٹ پہ جبکہ ہمارا اس کی ساری پرپریشن تھی ایک اور وکیٹ گر گئی ہے پاکستان نے ایک سو سولہ پہ پانچ آؤٹ کر دی ہیں جی جی یہ اس جہاں سے دیکھا جائے تو آپ کی سمجھیا کہ نیوزیلینڈ جو ہے وہ سب بہت ناراض ہے ہماری پبلک بھی بہت ناراض ہے ہمارے پلیئر بھی بہت ناراض ہیں اور اگمال بھائی آپ آپ تجربے کی بنیاد پہ کیا کہتے ہو پاکستان ٹیم نے جو سٹارٹ لیا ہے فلائنگ سٹارٹ ہے پاکستان کب جتنے کی پوزیشن کی طرف جا رہا ہے دیکھیں میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو اگر یہ جسرگی سے ہماری ٹیم سیٹ اپ ہو رہی ہے اور اگزم جل ہو گئی ہے یہ پہلے میچ سے ہی ٹیم جو ہے وہ وننگ پوزیشن میں آگئی ہے اور یہ سب جو جب کامیابی ہوتی ہے تو سب تیزیں اگزہ اکٹی ہو جاتی ہیں تو ٹیم اس وقت اکٹی ہو گئی ہے اور ٹیم نے جو ہے وہ بڑا پل کے فائٹ کر رہے ہیں تو یہ گوڑ تائن ہے اور ہوپولی پاکستان کین میک فائنس تو دہ فائنل اور فائنل پہ پاکستان کا پہنچنا یقینی ہے اگر اس وقت کو جیت جاتے ہیں تو ہم انشاءاللہ صحیح فائنل کیلیں گے اور فائنل کے اندر انشاءاللہ چانس ہے پاکستان انشاءاللہ اکپال صاحب واپس آتے ہیں چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں انشاءاللہ آپ کی طرف بھی واپس آتے ہیں ناظرین وقفہ ختم ہوا شیخ صاحب کے پاس آتے ہیں وہ ان کا خیال وکٹوں کی طرف ہے وہ ہمارے ساتھ بات کیا کریں گے چھٹی وکٹی گر گئی تو گرائی گرائی جا رہا ہے اللہ کہہ رہے کہ گری جائے نیوزی لینڈ تو بہت خوشی ہوگی اور شیخ صاحب کو مبارک دیں گے بلکہ کرکٹر تمام کو مبارک دیں گے ان کی پارٹی کریں گے اکبال صاحب لینڈ پہ ہیں دیکھیں تو شیخ صاحب کا تو خیال ہے وکٹوں کی طرف آپ کو بتائیں میں اس سے جو آپ گفتگو کر رہے تھے اس کے بارے میں کہ نیوزی لینڈ نے جتنا میں ڈی مارلائز کیا سیکورٹی کا نام نیاد ایک ڈھونگ رچا کے تو آج ان کی جو جیت ہے ہماری جو ہے اس میں قوم بڑی بیتاب ہے میں نے اسے کوئی شک کی بات نہیں اصل میں ان لوگوں نے پاکستان کی مہمان نوازی کی بیشتی کی ہے تو اس لیے ہماری جو قوم ہے بہت آپ بتائیں مہمان نوازی ان کو بڑی سولت دی ان کو ہر کسند کی سولت ان کو پہنچے لارس مومنٹ پہ بالکل اب یہ گراؤنڈ پہ جانے کا ٹائم تھا اور انہوں نے رقیوز کر دیا تو وہ جو ہمارے انتظامات پبک نے ٹکٹر لیوی یہ یقیناً لوگ اسے میں تھے اور ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان نیزلینڈ کا جب بھی کبھی مہت ہوگا تو اس کو اس کا جواب اس سے ہی دینا چیئے جیسے یہ ابھی دے رہے ہیں بہت اچھی انہوں نے پاکستان نے پوزیشن کر لی ہے اپنی اور نیزلینڈ کو اچھالا ہی اگر ہم بیٹ کرتے تو یہ ہمارے دونوں پر کام ہو جائیں گے ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو حرکت کی تو اقبال بھائی یہ بتائیے کہ یہ میچ تو لگتا ہے کہ کافی گرپ میں ہے پاکستان کے چھے آٹ ہو چکے ہیں اور سکور بھی کچھ زیادہ ایک سو بیس کے قریب ہے ایکیس تو یہ مجھے لگتا ہے کہ پھر پاکستان آج کا میچ جیت کے سیمی فائنل میں اور پھر زیادہ جب نگائیں ہوں گی وہ سیمی فائنل پہ ہی ہوں گی کہ کس کے ساتھ ناک آٹ ناک آٹ کا میچ ہوتا ہے سیمی فائنل میں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹیم تو بڑی جیل کی ہے بڑی فیلڈنگ اچھی کر رہے ہیں سپینل بالنگ اچھی کر رہے ہیں اب آر ایس اوپ نے تین وٹے لے لی ہیں آپ کے سام اور گین اس نے ون فورٹی نائن پہ پہ کیا ہے تو آپ مجھے تو لگ رہا ہے کہ پاکستانی ٹیم اب رکنے والی نہیں ہے یہ ورلڈ کپ لے کے ہی آئے گی گھر پہ دیکھیں یہ کنڈیشنز جو ہے نا ساری ہماری دیکھی بھالی ہیں اور ہمارے اکسلاڑی جنہیں زہاں تر یو ای کے اندر کھیلتے رہے ہیں ماضی میں اور اچھا خاصا دستال کا آرصہ آپ نے کھیل آئے تھا تو اس لحاظ سے تو میں کہوں گا کہ ان کو ایڈیش کرنے میں کوئی زیادہ مشکل نہیں پیش آئی اور یہ پاکستان نے ایک اور آؤٹ کر دیا ایک تو پچیس پہ میرے خلی ساتھ آؤٹ ہو گئے یہ آپ جب آرہے ہیں آؤٹ کر آرہے ہیں فورا فورا تو میں ساتھ ساتھ کی دیکھ رہا ہوں نا اس جان سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ٹیم جائنا اس نے ساتھ تو بہت اچھا لیا ہے آپ صرف ایک ٹیم ہے جس سے آپ کو ذرا بڑا پریشانی ہوتی ہے وہ ہے آمارستان کی ٹیم اگر وہ میچ آپ سے ہوا تو پسیبلیٹی زیادہ سیمی فائنل میں آج کا میچ جیت کے سیمی فائنل میں پکا پھر نویبیا اور سکوٹلینڈ وہ تو آپ کو پتا ہے کمزورٹی میں دیکھیں کریٹ کا کوئی پتا نہیں ہوتا سر ہم ہم ہی طور پر دی کیسے لیکن ہا یہ ہے کہ چانسز ہمارے برائٹ ہیں ہم سیونٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ کوالیفائی کر جائیں گے باقی پانچ دس پرسنٹ ایک آدمی چور جیتنا ہے تو ختم ہو جائے گی نہ نہیں تو اکمال بھائی یہ جیت سے تو پہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں اس کا مطلب سارے معاملات ٹھیک ہیں اس کا مطلب ہے کہ رمیز راجہ صاحب کی جو اپائنٹمنٹ ہوئی ہے تیرہ ستمبر کو انہوں نے چیرمین کا عوضہ لیا ہے اور تھوڑے سے پرابلم کے بعد یہ نیوزی لینڈ اور انگلنڈ والی اس کا تو مطلب ہے پاکستان کی کرکٹ اب صحیح راستے پر گامزن ہو گئی ہے اور پرائم میسٹر کا ویجن کہ ہم نمبر وان ہونے چاہیے پاکستان رمیز راجہ صاحب کا بھی یہ وائٹ بیٹر ہونا چاہیے ہمیں تو پھر پاکستان کی کرکٹ وہ آپ کے دور والی وہ واپس اس طرح آ جائے گی کلوریس ہو جائے گی دوبارہ دیکھیں سر یہ ٹی ٹوئنٹی کے ہم ویسے بھی چیمپئن رہے ہیں ہماری جو ٹیمیں ہیں ٹی ٹوئنٹی میں بہت اچھی پرپارمنس ہے یہ ہمارا یہ کیم ہماری سٹائل کا کیونکہ ہم گلیوں سے اور چھوٹے چھوٹے میدانوں سے اور آپ کو پتہ ہے ازرین ویسٹیشن کے یارٹ سے کھیل کے ہمارے بچے آتے ہیں تو یہ اس کے تو ہم ماہر ہیں اور انشاءاللہ یہ ہم ڈومنیٹ کریں گے یہ کوئی دور آئے نہیں ہے بات ہے کہ جو سٹائشن تھی کہ رمیز راجہ کے آنے سے پھرے جو ٹیم انانس ہوئی تھی اس ٹیم میں جو انہوں نے تبدیل ہی کیا ہے اس تبدیل ہی سے یہ ٹیم میں چھوٹی سی آپی سفجھ لیں کہ ایک ہوسلا آ گیا وہ ٹیم جو تھی وہ میرے نے حیال ہے کہ وہ حیالیں سروایی بھی کر سکتی تھی وہ اس ٹیم میں تو یہ تبدیل ہی جو تھی اور رمیز راجہ نے ایکسپ کیا وانا دوسرا چیئرمن ہوتا تو شاید وہ کہتا کہ جو سلیکٹر نے کہہ دیا بھئی میں اپنے کی اچھے سکتا مگر یہ اچھا کیا اس میں اس بات کو ایکسپ کر لیا اور وہ چینج کرتی ٹیم تو میں سنچتا یہ کریڈی ڈرمیز کو جاتا ہے کہ وہ تبدیل ہی کرنے سے پاکستان ٹیم کے اندر ایک بالنس آ گیا اور پاکستان ٹیم جو ہے وہ کھڑی ہوئی تو اور اپوزیشن جو ہے اس کو دن لگنے لگا ہے کہ بھئی حفیظ بھی ہے ملک بھی ہے رزوان بھی ہے پاور بھی ہے نام ایسے ہیں جو لوگ تو اقبال بھئی اقبال بھئی یہ بتاو کہ پھر اس کا متعلقہ اگر ہم اوپر آتے ہیں تا ایک اور مقابلہ چاہتے ہو انڈیا کے ساتھ ایک اور دفعہ دلی کو مارو گے ایک اور دفعہ دلی فتح کرو گے پاکستان انڈیا کا جی میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کا فائنل ہو گا لیکن پہلے مایٹ میں انڈیا آر گیا چلے کوئی بات نہیں مگر ان کی ٹیم بھی بیلس ہے اچھی ہے وہ پائن کرے گی وہ کمبیک کرنے کی کوشش کرے گی صحیح فائل میں تک پہنچنے کی انہیں صلاحیت ہے تو نیادی صاحب تو کہہ رہے ہیں اگر پاکستان انڈیا کو ہوا تو یہ خود دبائی جائیں گے اور پاکستانی ٹیم کو بک اپ کریں گے وہاں پہ یہ خود جائیں گے وہاں پہ آپ نے جانا ہے تو آپ نے بتائیں بلکل جانا چاہیے کیوں نہیں جانا چاہیے پاکستانی کو جانا چاہیے انہیں بھی جانا چاہیے وہ اپنی ٹیم کو بک اپ کریں اور انڈیا کو دلی کو دوبارہ ماریں تو اس سے بڑی کیا بات ہے اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہوتا بلکل ٹھیک بہت ضروری ہے آپ سے سپورٹر رکھ رہا ہوں گے بچوں کا مرال بھی آئی ہوگا پبلک بھی ایجوائیٹ کرے گی اور آپ پس نیکام بھی لے کے آئیں گے پبلک کو بتائیں گے دیکھو میں تو شیخ صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے ہو گئے دس سال ٹی وی پروگرام کرتے ہوئے سچی بات میں نے کرکٹ کا پروگرام کبھی نہیں کیا انہوں نے جو بھارت کو کل مارا ہے اور آج نیوزی لینڈ سے کھیل رہے ہیں تو آج میں نے پروگرام آٹھ بجے کا اپنا سچی بات کا کرکٹ پہ رکھائے کہ کرکٹ پہ بات کریں گے تو ہماری اس ٹیم نے ہمیں بھی کرکٹ کا شوق کیونکہ نیوزی لینڈ پہ ہمیں بڑا گصہ ہے ان لوگوں نے ہمیں بڑا پریشان کیا بڑی بے دردی سے انہوں نے الفاظ پیان کیے کہ جی دہشت گتل کا خطر ہے اور وہ تو اس کا بدلہ جائی ہے کہ آج ان کو رولا دے ہماری اور میرا خیر ہے رولانے چلے ہیں ہماری ٹیم رولانے چلے ہیں مجھے اللہ روئی جائیں گے یہ بیس آور پورے ہو گئے ہیں اور آٹھ آؤٹ کر دی ہیں انہوں نے اور ایک سو چھوٹی سے رہنے میں رہا ہے انشاءاللہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے ایک سو چھوٹی سے پہی آؤٹ ہو گیا جی ایک آؤٹ ہو گیا گوٹ 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 آپ اسی طرح ٹی وی دیکھتے رہے ہیں اور ہمارے ساتھ رہے ہیں اور آؤٹ ہوتے ہوں گے ہم بریک لیتے ہیں کمرچل ہے بریک لیتے ہیں تھانک شو تھانک شو اکبال سب شیخ صاحب ماشاءاللہ نیوزیلینڈ کو مار رہے ہیں ہم خوش ہو رہے ہیں میں تو بڑا خوش ہوں ایک سو چونتیس کو سکور ہی نہیں نیوزیلینڈ جیسی ٹیم نیازی صاحب شیر جوان اور یہ شہینوں نے چھا گئے ہیں وہاں پر نرید خوکر صاحب جی صاحب کیسے ہمارے لوگ خوش ہیں وہاں پر جے جو ابھی جس طرح آؤٹ کر رہے ہیں اور جس طرح کھیل رہے ہیں نیوزیلینڈ کے ساتھ پاکستانی لوگ تو بڑے خوش ہوں گے جی صاحب بلکل ایسا ہی یہاں پہ تو جہاں پہ چوکو چھکو کی جامبر ساتھ ہوتی تھی اس سے پہلے نیوزیلینڈ جو کٹتی تھی آج تو شاید وہ بھولے کی ہے کہ وہ کرکٹ کیسے کلز دیس میں پروفیشنل کرکٹ پاکستان کی جیسے بالنگ ہوئی ہے پاکستان کے مات سوائے ایک دو غلطیوں کے جو شویب ملی کی طرح سے میس فیلڈ ہوئی ہے وہاں پہ میں دکھا تھا کہ آج سے بھی طرح ایک چوکا اچھرا جو کیا ہے اب نیوزیلینڈ نے پندرہ کی سکریپ سکور لیت بائے اور آور بائے کے لیے جو بلکل نظر ایسا تھا کہ جیسے وہ زبردستک سکور ہوتے ہیں ہم نے دیکھا کہ بہت پروفیشنل نمپی تولی بالنگ آج کی ہے حسن تھوڑے سے پہلے اوبر میں پندرہ رن کھا گے وہ چھکا بھی کھا گے چوکا کھا گے لیکن اس کے دوسرے اوبر میں انہوں نے پیک آؤٹ کیا اور وہ انہوں نے واپس دوبارہ سے آئیکم پیک کیا انہوں نے اور وہ آ کے انہوں نے رکٹ بھی حاصل کر لی رہوپ نے بہترین بالنگ کیے ایک بول وہ 147 کی سویٹ سے پھینک رہے ہیں دوسرے بول 131 کی سویٹ سے پھینک رہے ہیں ایک بہترین بالر ہے وہ رہوپ ہاتھ سامنے آئے ہیں شاہین شاہ فریدی پاکستان کے نمبر ون بولنر کے طور پر سامنے آئے ہیں آج ہم نے دیکھا کہ بہترین بالنگ تھا کمپینیشن تھا پاکستان کا حفیظ کی بالنگ اچھی تھی شاہدہ آپ کو تھوڑا سا پاکستان کو تھوڑا سا مہنگا پڑا ہے لیکن اوڑا اگر میت کا سونیریو دیکھیں تو نمبر ون ٹیم ٹی ٹونٹی کی نیوزیلینڈ کو پاکستان اچھے کم ٹارگٹ کے اوپر روکنا مارچن کے اوپر روکنا پاکستان کے لیے یقینا اچھا شکل ہے کہ آج بھی پاکستان آؤٹ کلاس کرے گا مشاہ اللہ نیوزیلینڈ کو اس ورلڈ کپ کے سکر محض ہے اور پاکستان یہ سکر محض بھی جیتے گا مشاہ اللہ اور یہ بتائیں نویت کے جو ہے آگر ہم سیمی فائنل میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر تو آپ ٹیمیں ساری وہاں ہیں اور معاملات دیکھ رہے ہو تو پھر تو ہمارے چانس بن جاتا ہے ہمارا ورڈ کپ ورڈ کپ میں جانے کا اور وہاں سے فائنل میں جانے کا جی بلکل آج اگر نیوزیلینڈ کے سام پاکستان میہ جیتے ہیں تو پاکستان کی چانسی سے سکسٹی پرسنٹ ہو جائیں گے اور انڈیا کے چانسی سے تھوڑے سے پاکستان کے میچ جیتے سے بڑھ جائیں گے جب پاکستان خدا نہ خاص میچ آتا ہے تو انڈیا کی چانسی سے کم ہو جائے گے آگے جانے کے لیے لیکن اگر پاکستان یہ میچ جیتے ہیں اور اگلا میچ آفانستان کے ساتھ ابودابی میں کھلا جانے اس کے بعد تو دو میچ چیز ہیں وہ ایک پاکستان میچ سمجھیں پاکستان کی پاکستان کی فیور میں ہوں گے پاکستان اگلے سٹپ میں ضرور جائے گا لیکن وہاں پر اگر دوسرے گروپ سے اچھے ٹیمز آتی ہیں تو اچھے جو میچیز ہیں وہ متوقع ہیں لیکن پاکستان جس پویٹ کے ساتھ اور جس پروفیشنل کے ساتھ میچ چیل رہے کرکٹ چیل رہے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان گروپ بی کے جو گروپ اے کے جو تیمز آنی ہے سامنے آنی ہے ان کے ساتھ بھی اچھے پروفیشنل کرکٹ چیلے گا اور ہو پولی اس پر لگ رہے باڈی لینگویز سے جیسے ٹیلی یہاں پہ ہوتل میں جب میٹنگز ہوتی ہیں تو یہی بات کی جاتی ہے کہ پروفیشنل کرکٹ پروفیشنل کرکٹ اور ایسا لگتا ہے بڑے عرصے کے بات جاگے شاید پاکستان کرکٹ ہے وہ کسی اچھے آپ میں آئیے اور آپ ٹیم بھی ہے وہ صدرنے کے طرف جا رہی ہے جی اچھا یہ جو ہے نا آمین تو یہ بھی ہے نا ایک ایچ آسل ہے کہ یہ شاید بابا رازم جو آپ کو پتہ ہے ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ شیخ صاحب کے کلب میں ڈیمنٹ کلب میں یہ لوگ کو پریکٹس کرتے رہے سیکھتے رہے کھیلتے رہے تو ہمارے لیے یہ بھی عزاز کی بات ہے بلکل ایسا ہی ہے اسلام آباد میں شیخ صاحب کا نام ہے جو پاکستان کی کرکٹ میں پی سی وی میں بہت بڑا نام ہے اور ان کے کلب سے ان کے ساتھ بہت سارے پلیئرز جاتے ہیں جو ان کے ساتھ ان کے چھتری کے امپریلر پر کھیلتے بھی رہے ہیں اور ایک بڑا نام ہے شیخ صاحب کا یقیناً اور یہ روز ٹالویین کے لیے بھی عزاز کے بات ہے کہ شیخ صاحب ہمارے ساتھ روز ٹالویین کے اوپر موجود ہے تو یقیناً یہ بابر آرزم اور جتنے دیگر بھی پلیئرز ہیں جو پاکستان سے کھیل رہے ہیں جب یہ گولٹ ہور روتا تو یہ روز ٹالویین کو روز ٹالویین ان کو امور کرتا ہے آپ کل کی تیاری کر رکھے نا ان کو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ ڈائریکٹ ہی آپ سے خود بات چیت کریں گے اور خود پروگرام کریں گے جی جی تینکیو تینکیو اور کیا اور کیا نوید کوکستان بتائیں گے وہاں کے حالات کو کیسے اس موسم تو اچھا ہے موسم تو آج تین تیس ڈگری سنڈی گریڈ ہے یہاں دوبے کا جب میچ تھا انڈیا کے ساتھ تین تیس ڈگری سنڈی آج اس سے موسم بہتر اور یہ موسم شارجہ میں ہو رہا ہے کیونکہ ابوداد بھی دوبے کے اسٹیڈیم میں وہ شہر سے تقیبہ ساتھ سے ستر کلومیٹر دور ہے شارجہ کے اندر موجود آج اسٹیڈیم کھچا کھچ بڑا ہوئے لوگوں سے پاکستانیوں کی تعداد بہت زیادیم کے اندر اور آج کیونکہ فیملیز بھی یہاں بے ویزرڈ کر رہی ہیں کیونکہ میچ پہلا تو انڈیا کی میچ میں لوگوں کو پاسیز نہیں ملے تھے آج پاس خاصا سفتہ تھا جو انڈیا کے ساتھ میچ ہوا اس کے مقابلے میں فیملیز نے روح کیا ہے یہاں اور کومیٹ ٹیم کو ویلکم کرنے پاکستان کو اہج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستان ایک اچھی پروفیشنل کرکٹ چھیل رہا یہ بھی اہج ہے اور نیوزی لینڈ جیسی اتنی بڑی ٹیم جو کرکٹ میں اس وقت نمبر ون کے اوپر جا رہی ہے اور اتنے کم رن تک محدود رکھا یہ پاکستان کے لئے پاکستان کے لئے بائی سے پہر ہے جیسے سامپ سونگیا ہو ان کو یا کوئی ناغھانی آفت آگی ہو ان کے پیچھے جیسے وہ بھاگ رہے اور ہم نے دیکھا کہ اس گیم ہے جو ایک سپورٹس من سپیرٹ ہونا چاہیے شایقین میں بھی آپ میچ دیکھنے کے لئے جاتے سامپ سے کم کسی کو سپورٹ کرنے کے لئے کوئی نیوزیلینڈ کوئی سپورٹ کرنے کے لئے سٹیڈیم میں آجل لیکن کہیں بھر بھی ایسے نیوزیلینڈ چند سماشاہی اور اس کے لئے پاکستان کے سارے سماشاہی سپ کرکٹ دیکھنے کے لئے انڈینڈ نے کرکٹ سے شاید مو موڑ لیا یہاں دبئی میں ہم نے دیکھا کہ جتنے لوگ یہاں فرسکرکٹ سے اس میچ کے لئے جتنے لوگ اس میچ شروع ہونے سے پہلے جتنے لوگ یہاں اینگری تھے اس معاملے پر پاکستان سب وقت ساتھ نہیں دے رہا حالانکہ دل کر رہا ہے انڈیا کی کٹوک رگ جائے اور نیوزی لینڈ کی بھی اور آج جیت کے خبر دیں کہ مجھے کرکٹ کا شوقین بنا دیا ہے نہیں سب کو پورے پاکستانی قوم اور نی 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 سب ایک ایک ہی بات ہے جنڈہ پاکستان گرین جب اوپر جاتا ہے نیوزی لینڈ سے جیتنے کی خوشی ہے جی دل خوش ہوجتا ہے اس قوم کا نام اوپر رہنا چاہیے ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا آج پروگرام کرکٹ پہ میں نے دس سال میں پہلی دفعہ کرکٹ پروگرام کیا ہے کیونکہ مجھے بڑا غصہ ہے نیوزی لینڈ پہ اور سارے پاکستانیوں کو غصہ ہے اور ہمارے دل کی آواز ہے دل کی دھکن ہے کہ نیوزی لینڈ کو آج مار پڑے جو مار پڑ جائے گی اور ہمیں بہت خوشی ہوگی اور اللہ کرے کہ ہم سیمی فینل سے جیت کی وٹ کپ کے لئے فینل میں جو میرا دارہ کر سکتا ہے جو ہمارے بس میں ہم اپنی قومی ٹیم کے ساتھ ہیں ڈینک ڈیو ویری مچ